موسیقی تو ہمیں بڑی حرانگی ہوئی کہ یار دیکھو یہ شخص کیا نماز پڑھاتا ہوگا جو خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ میری سورہ فاتحہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور مجھے نماز کے بارے میں بھی صحیح نہیں بتا اور وہ ایسے امام صاحب تھے کہ جنہوں نے ہم جب اس مسجد میں داخل ہوئے مسجد کے اندر دکان لگائی ہوئی تھی تو جیسے آپ کو پہلی مسجد کا ایک قصہ سنایا ہے واقعہ سنایا تھا کہ جی وہ وہاں پہ آکے علانات ہو رہے تھے اس مسجد میں بھی ہمیں بڑی حرانگی ہوئی کہ جب ہم مسجد میں پہنچے تو دیکھا اندر دکان لگی ہے گولیوں ٹافیوں کی اور کتابیں بک رہی ہیں پینسلیں بک رہی ہیں شاپنر بک رہا ہے تو ہم نے کہا یہ کیسی مسجد ہے بھائی اور وہ پہلی صف میں امام صاحب نے اپنا پورا وہ لگایا تھا اور وہاں پہ بھی جب ہم لوگ پہنچے تو امام صاحب نے بڑا اعتراض کیا ہم پہ کہ بھائی آپ کیوں آئے ہیں زہر کی نماز میں اثر کی نماز میں ہم یہی دیکھتے رہے کہ ازان کے بعد کوئی نمازی آئے نماز پڑھنے کے لئے ہم حرانگی سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک شخص بھی نہیں آیا پھر اثر میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جو تھا وہ آدھے گھنٹے کے بعد آیا نماز پڑھنے کے لئے تو ہم اس کے پاس گئے اسے جا کے سلام دعا کری تو ان سے پوچھا کہ بھائی یہاں پہ پوری بستی کے اندر کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا تو اس نے کہا کہ یار میں بھی نہیں جو ہے نا اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا نے کہا کیوں بھائی اس سے پتہ ہی کوئی نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھے گا تو پھر ہم لوگ وہاں پہ جو تھے تو وہ بستی تھی اصل میں یہ جو بھیکاری لوگ ہوتے ہیں بنجارے قسم کے لوگ تو وہاں کی عورتیں کام کر رہی تھیں بچاری ساری دن سارا بھیک مانگتی تھی اور مرد حضرات جو تھے وہ سب گھروں میں رہتے تھے تو جب ہم لوگ وہاں پہ پہنچے اور ہمیں یہ مطلب وہاں کے حوال نظر آئے تو ہمارے ساتھ کیوں کہ نوجوان لڑکے تھے کافی سارے تو انہوں نے جب بستی کے حالات دیکھے باہر کے تو انہوں نے کہا مرصب ہم تو نہیں جا رہے باہر گشت کرنے کے لیے یہاں تو دکانوں پہ بھی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بلیڈ کے جو لگے میں اس پہ بھی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تو ہم تو نہیں جا رہے یہاں پہ باہر یہ کیسی جگہ ہے تو وہاں پر ہم لوگ مغرب کی نماز سے نماز پڑھ کے اور باہر نکلے گشت کرنے کے لیے تو وہاں پہ جو لوگ تھے کوئی تاش کھیل رہا بیٹھا ہوا اور کوئی جناب اپنا جمگٹا لگا کے باتیں کر رہا ہے کیونکہ وہاں مستورات عورتیں کام کرتی تھیں اور مرد جو تھے وہ سارا دن اپنا گھروں میں گزارتے تھے تو ان کے پاس جب ہم لوگ گئے بات کرنے کے لیے اب وہ بیچارے کیونکہ بہت ہی غریب تھے اور یعنی فقیری کی زندگی تھی ان کی اور ہم لوگ جو الحمدللہ اپنے اچھے لباس کے اندر ہم نے جا کہ جب ان سے سلام دعا کی ان سے ملے اور ان سے تھوڑی سی بات کی تو بڑے حران ہونے لگے کہ یار یہ لوگ ہم سے اتنے پیار سے محبت سے کیوں بات کر رہے ہیں حتیٰ کہ ذلکرنین ہمارے ساتھ وہ پاکستانی ٹیم کی کرکٹ میں جو ہے وہ پہلے کھیلتے رہے ہیں وہ بھی اس جماعت میں ہمارے ساتھ تھے تو انہوں نے وہاں پہ کیونکہ اپنے صحیح پنجابی لہجے میں ان سے بات کری تو وہ اس سے بھی بڑے خوش ہو گئے کہ یار یہ تو پنجابی بولنے والے لوگ ہیں ہم تو سمجھتے تھے کہ تبلیغ جو ایسے پٹھانی کرتے ہیں تو یہ پنجابی کہاں سے تبلیغ کے اندر آگئے تو پھر ذلکرنین نے جو اے ان سے ماشاءاللہ بات کر کے اور وہاں سے جو مسجد جہاں پہ زہر میں اثر میں کوئی نمازی موجود نہیں تھا مغرب میں اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ جو وضو کی جگہ تھی وہاں تک لوگ بھرے ہوئے تھے اور وہ تھے بیچارے کچھ مطلب اپنے اعتبار سے جیسے میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ کیونکہ ان کی زندگی ایسی تھی تو بیچاروں کے جسموں میں سے اور اس میں سے بڑی سخت قسم ان کی اس میں سے وہ بدبو بھی آ رہی تھی تو وہ ایک ساتھی کو تو ہمیں اتر لے کے کھڑا کیا ہوا تھا مسجد کے اندر کہ جیسے کوئی باہر سے آئے تو اس کے جسم پہ اچھے طریقے سے ذرا یہ اتر لگا دینا کیونکہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے اب امام صاحب حیران ہو گئے مغرب میں کہ یہ اتنے سارے لوگوں کو کٹھا کہاں سے کر کے لے آئیں کہ یہاں مسجد میں تو کوئی آنے کو تیار نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس مسجد میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امام صاحب نے ازان دی اور ازان دینے کے بعد جو ہے انہوں نے پھر بقاعدہ طور پر اعلان کیا جو کہ ہم سارے کے سارے ایک دم احران ہو گئے کہ یہ کیا اعلان ہے تو انہوں نے بڑی زور سے کہا بغیر تو ازان ہو گئی ہے انہوں نے آج ہو مسجد جائے تو ہم نے کہا یہ کیا ترتیب ہے مطلب ازان کے بعد تو واقعی طرح حالات ایسی تھے کہ کوئی مسجد میں آنے کے لئے تیار ہی نہیں تھا تو مغرب میں الحمدللہ اتنے لوگ مسجد کے اندر آئے اب جب ہم بیان کرنے لگے تو امام صاحب اس سے پہلے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہوگے کہا یہ سب فصلی بٹے رہے ہیں اور یہ تمہیں دیکھ کے آگئے ہیں ورنہ تو یہ کوئی ایک بھی مسجد میں پھٹکتا بھی نہیں تو خیر ہم نے کہا کہ جی امام صاحب چلیں آتو گئے ہیں چاہے مطلب کیسے بھی آئے تو امام صاحب نے کہا کہ نہیں جی نہیں کوئی بات نہیں ہوگی بس میں جو بولوں گا وہی ہوگا کہا اچھا جی ٹھیک ہے خیر سنتے وغیرہ پڑی تو ذلکرنین میرے پاس آیا اس نے کہا کہ امیر صاحب بیان میں کروں گا آپ بے فکر ہو جائیں تو خیر ذلکرنین جو تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ امام صاحب میں آپ کی اجازت سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تو امام صاحب نے کہا کیا بات کرنا چاہتے ہو آپ تو ذلکرنین نے جو ہے پھر وہ بیان شروع کر دیا پہلے نمبر کے ساتھ اور پہلا نمبر ختم کیا اور پھر کہا کہ امام صاحب تسیہ اسرہ ہی فرما رہے سی نا میں وہ ہی گال کر رہے ہیں اس طرح پھر دوسرا تیسرا چوتھا تو الحمدللہ پورا بیان کیا اور ما شاء اللہ وہاں سے جو لوگ تھے انہوں نے پورا بیان سنا بھی اور حکمت سے الحمدللہ اللہ نے اس کی وہاں پر وہ بات کروائی لیکن بڑا مطلب افسوس ہوا اس علاقے کو دیکھ کے اس جگہ کو دیکھ کے یہ حالت ہے پاکستان ہے ہمارا اور وہاں پر اس طرح کے احوال ہیں کہ بھی لوگ جو ہیں وہ بیچارے مسجد میں آنے کے لئے تیار نہیں لیکن ذرا سے پیار سے محبت سے ان سے جا کے بات کی تو وہ ساری مسجد بھر گئی تھی تو یہ ہے کہ اگر انسان اخلاق سے محبت سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو ایسی بات نہیں ہے لوگ تو بیچارے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ کوئی ان کے پاس آئے اور آ کے ان کو بتائے تو ہمارے پاس ہم اپنا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے انشاءاللہ اس طرح سے محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ہمیں دکھائے گا تو یہ دوسری کارگزاری تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے انشاءاللہ پھر جو اس کے بعد اگلی ہوگی اس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے بہت شکریہ وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ